سکردرباد سے حدباد ریلوے سٹیشن تک ساؤس انٹر ریلوے ٹریک کی تعمیر نوک اس نتیجے میں خلطباد ریلوے گیٹ لیول گراسنگ گیٹ نمبر 30 کو آردن کے لیے بند کر دیا گیا ہے سڑک حاسے میں زخمی ہونے والے آرمی جوان کے علاج کی دوران موت ہو گئی 25 سالہ دیونگرد موتیلال نامی آرمی جوان صداشی نگرمندی کے قریب پیش آئے سڑک حاسے میں زخمی ہو گیا تھا زلی عدلباد کے اندوولی مندر میں ہر سال منقض ہونے والا ناغوبا جاترہ دربار کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناغوبا مندر کمیٹی نے کرونا بابا کے پیش رزر جاترہ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر کیٹیا نے یوم آرمی کے موقع پر اندوستانی پوچ کو سلام پیش کیا ہے اس موقع پر کیٹیا نے ٹوٹ کیا کہا آرمی نوجوان ملک احفاظت کرتے کرتے اپنی جان کماؤ دیتے تیزاب کیس میں پہلی مرتبہ مجرموں کو عمر خید کی سزا متاثرہ نے کہا کور نے پیش کی نظیر میرٹ کی رینے والی تیزاب متاثرہ شوانی کو دو سال کی خانوی لڑے کے بعد آج ملا انصاف ستاون سالہ بھوپیندری سنگھ نامی شخص نے اپنی بیٹی اور ساس کو گولی مار کر حلاق کر دیا اور بعد میں خود کو گولی مار لیے واقعہ امبیکہ کے شہر نیویاک میں پیش آیا کرناٹک کے زلے دھاراوار میں آج پیش آئے سڑک خاصے میں گیارہ افراد حلاق ہو گئے ہیں وزرعظم نرم رمودی نے حادثے پر گہرے رنجوغم کا اظہار کیا اور محلوکوین کے اپرادے خاندان سے اظہارت آزیت کیا ایودھیا میرام مندر کی تعمیر کے لیے اتیاز جمع کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے ریاستی صدر رامناف کووین نے آج ایودھیا ٹرسٹ کو پانچ لاکھ روپے کے امداد دی ہے حکومت اور کسانوں کے درمیان نئے ذریخ خوانین پر تاعت تلہنوز برخرار ہے وزیر ازراس نرم رسنٹ اومن نے کہا کہ ہم تینوں خوانین کو واپس نہیں لیں گے ترمیم کرنے کو ہیں تیار کنڈاویں ہندوستانی نزاد کے کنڈائی سکھ ووزیر نوڈیپ بینس نے اچانک اس طفے کے بعد وزیراعظم جسٹین سٹوڈوڈولی کامیابی کابینا میں رد بدل کیا ہے بنگلہ دیش کی دورے پر گئے ویسٹ انڈیس کے لیگ سپننر ہیڈن واش جونئر کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں متاثر ہونے کے بعد انہیں آئندہ 20 جنوری سے شروع ہونے والی تین میچوں کے ایک روزہ سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل ایم ایم ناروہ نے چین کو بلواسطہ انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ اس کی رواداری کا امتحان نہ لیں وہ دہری میں آرمی ڈے پاریڈ کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں نائب صدر بینکہ نائیڈو نے اسپطال میں زیر علاج مرکزی وزیر حیات شریپت نائیڈ سے ملاقات کرتے ہیں ان کی عیادت کیا اور صحت مطالف ڈاکٹروں سے دریافت کیا گوگل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ریزر بینک آف انڈیا سے غیر تامر لون ایپس کو ہٹا دیا ہے اس نے آر بی آئی کے رہنما قطور کے مطابق اپنے آنڈرائیڈ پلی سٹور سے ایپس کو ہٹا دیا ہے بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی کی سردر مائوطی نے اعلان کیا ہے کہ اگر اتفردیش میں بہوجن سماج پارٹی برسر اقتدار آئی تو کوویڈ ویکسن مفت دی جائے گی سابق کانگریز صدر راہل گاندی نے پارٹی کے سکیپ اپ فور کسان ادھکار مہم سے جننے کے لیے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسان دہلی کی سرحدوں پر اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ملک کے شہریوں کو ان کے حق کی لڑائی سے جننا چاہیے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کا اعظام ہے کہ مرکز حکومت نے اپنے سیاسی مقارفین کی زندگی کو جان بوجھ کر جوکھ میں ڈال رہی ہے مغربی دہلی کی کرتی نگر علاقے میں کبار کی دکان میں آگ لگ گئے جس میں تین افراد کے جلسنے سے موت واقع ہو گئے موسیقی